بھگوان کے درشن کرتے سمجھے ان کے سامنے جو ہنڈی رکھی ہاں ڈالا گیا ہے یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں جو روز روز چرچہ میں نہیں آتی ٹرسٹ میں ساری باتیں آنی چاہیے یہ آج آئی ہے دوسرا پہلو میں ٹرسٹ کی میٹنگ کی چرچہ کر رہا ہوں اس سے علاوہ یہاں کوئی آردھ ہے ہی نہیں بھی شہی میرے سامنے مندر کے نرمان میں ہم کو آروپ لگتا ہی رہتے ہیں میں سو سال سے آروپ ہی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ہم پر مہتما گاندھی کی حتی ہے کہ آروپ لگے آروپ سے ہم چنتہ نہیں کرتے آپ بھی چنتہ مت کریے آپ خوب لگائیے آئی ایس آئی ایکسیپٹ آئی ریڈی یو آلسو آپ اپنا کام کریے ہم اپنا کام کریں ٹرسٹ کے کچھ میں کہنا ہے اس بارے میں نہیں کہنا ابھی سٹڈی کریں گے میٹنگ کے بارے میں آپ کو سننا ہے تو ٹھیک نہیں تو آئی ایم گوئنگ نہیں بتائیں بولیے بتائیں بولیے بولیے بتائیں 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 تو آج ٹمپل کے کنسٹرکشن کے بارے میں چرچہ ہوئی ہے دیش کے جانے مانی سنسٹھاؤں کے لوگوں نے بیٹھ کر نیو کی ڈرائنگ تے کی ہے ان سب کے نام پر چرچہ ہوئی آئی آئی ٹی ڈلی کے ریٹائر ڈیریکٹر وی ایس راجو آئی آئی ٹی گوہاتی کے ڈیریکٹر سیتا رام آئی آئی ٹی سورت کے ڈیریکٹر گاندھی سی بی آر آئی روڑکی کے ڈیریکٹر گوپال کرشن آئی آئی ٹی ڈلی کے پروفیسر بھٹا چار بامبائی کے پروفیسر بینر جی آئی ٹی چنہی کے منو سن تھانم این جی آئی کے ڈیریکٹر ایسے لوگوں نے بہت لمبے سمیں تک ہومورک کیا ہے اور تب یہ پایا گیا کہ ایک بہت بڑا ایریا ملبے سے بھرا ہے اس ملبے کو ہٹانے کا کام شروع کیا اس کو ہٹانے میں لگ بگ دو مہینے لگے چار سو فٹ لمبا تین سو فٹ چوڑا پچاس فٹ گہرائی تک ملبہ نکلا جب بالو آگئی تب وہاں ری فیلنگ شروع ہوا ہے اور ری فیلنگ بیج کو فالو کریں سیار کریں